بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آسیم نسیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آسیم سریز ناظرین میں ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف ایسٹالوجر بزنس کنسلٹنٹ اور اسلامی سکولر محمد اسامہ علی ناظرین اسامہ صاحب کا وارس اپ نمبر ہمارے اسکرین پر موجود ہے اگر آپ کو رابطہ کرنا ہے تو نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اسکرلوجر نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اسامہ صاحب اسلام علیکم کیا حالیں کیسے ہیں آپ جی والیکم اسلام میں خیریت سے ہوں آپ سنائے کیا حال ہیں اللہ تعالی کا بڑا خرم اسامہ صاحب اسامہ صاحب اب پہلا سوال تو ہمارا سیاسی نہیں ہے آپ سے پرسنل سوال ہے کہ آپ کافی دنوں سے اسلام آباد میں موجود ہیں آپ واپس لاہر کا بار ہیں بسم اللہ الرحمن حمران اللہ صلی اللہ محمد وعلالعہ محمد عاصم صاAP اس نصف میں انامہ سی نہیں کہہ رہا تھا لیکن اب آپ نے چلیں بتا دیا ہے تو اسلام آباد والے پھون آ جائیں گے تائم دیں برحل یہ بھی ہے کہ کل یا پرسو انشاءاللہ اور واقعی یہ تو اب آپ کی اس پرات سے تو اور کوئی خوش ہونا ہو کہ مزقب میری بیگم ضرور خوش ہو گی کہ بھئی چلو اس مہاں نہیں پتا چلا اگر بھی نور کس من سے آگے سے پسند گئے میں ذاتی طور پر پسند یہ ہی کرتا ہوں کہ جہاں دن کرے ایک ازاد پنچھی کی طرح بس نہ میرے آنے کا پتہ ہو نہ میرے جانے کا باقی یہ ہے کہ آپ سنائیں کیا سنوٹے حالہ لاہور کا موسم بہت اچھا ہے بس سیاسی موسم کافی گرم ہے اسامہ صاحب سیاسی موسم کافی گرم ہے اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یہ کلیم کر رہی ہیں چاہے وہ نون لیگ ہو پیپس پارٹی ہو استحقام پاکستان پارٹی ہو پاکستان تحریک انصاف جو پارلیمنٹیرین ہے پرویس خٹک صاحبی وہ ہو کوئی بھی جماعت ہو سب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم ازاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر اپنا اگلی حکومت بنائیں گے اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے دیکھنے والوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ازاد امیدوار تو صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت میدان میں ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سے بن لے کا نشان شیل لیا گیا ہے تو ازاد امیدواروں کی کامیابی کا ان کے مخالفین کو بھی سو فیصد یقین ہو چکا ہے بلاول بٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہم ازاد کو ملا کر بنائیں گے نون لیگ کرتی ہے ہم ملائیں گے استحقام پاکستان یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی آپ شہرت اور مقبولیت چیک کر رہے ہیں کہ ہر جماعت انہوں کو ملانا چاہتی ہے آپ کی بات بھی درست ثابت ہو چکی ہے تو آپ کیا کہیں گے اس کے پر دیکھیں آسف صاحب اس میں بڑی سیریز ہی بات آپ کی بات سن کے جو میرے ذہن میں بات آئی کہ بھائی جو کانفرنس والا مال تھا وہ نکل چکا ہے اور اب تو وہ پیور رہ گیا ہے جو کہیں نہیں جائے گا پلس عوام جانے نہیں دے گی یہ دو نکتے یہ لوگ بھول رہے ہیں اور پتہ نہیں ان لوگوں کے جتنے بھی ڈیٹا انیلسٹ ہیں یہ کنسلٹنٹ ہیں جو ان کے الیکشنز کمپین کو اور ان لوگوں کو ڈیفینیٹلی ہائر کیا جاتا ہے کنسلٹنٹس موجود ہیں جو الیکشن کو پلان کرتے ہیں ان لوگوں کو ان کا پرسونا بنا کے دیتے ہیں یہ ایمیج بیلڈنگ پر کام ہوتا ہے جو میڈیا سیل ہوتا ہے جی جی نہیں اس پہ بزاتی طور پر کنسلٹنٹس بھی ہوتے ہیں جو ڈیٹا آپ کے ہلکے کا ڈیٹا ڈیٹے سے قومیں قوموں کی تعداد اور پھر پلان اور پھر تقریریں اور پھر سلوگن پتہ نہیں کیا پیچھ ہوتا ہے باران یہ ایک لمبی بیاس ہے وہ ساری کی ساری پڑھانے ڈیٹے پہ ہیں Uranus اپنی جگہ بدل چکا ہے کہانی نئی شروع ہو چکی ہے قوم میں یہ ہی نہیں قوم میں ساری بدلنے کو ہے دنیا کی نیشنز کا رویہ بدلنے کو ہے انہوں نے کوئی نئے رییکشنز دینے ہیں یہ رییکشنز وہ ہوں گے جو انکنونشنل ہوں گے Uranus کی جو ہیڈنگ مانی جاتی ہے جب لفظ Uranus آئے تو کسی بھی اسٹرالوجر کے ذہن میں پہلے جو دو تین باتیں آتی ہیں ان میں سے ایک ہوتی ہے انکنونشنل ٹھیک ہے rare reviting اس کے بعد ہوتا ہے unique اس کے بعد ہوتا ہے unique اس کے بعد تیسری Uranus کی ہیڈنگ جو ایسے کہتے ہیں نا transformation اب آتا ہے جی اب جو وہ transform ہونے کا عمل ہے اور same in a unique way transformation in a unique and unconventional way یہ اب ہم سمجھیں تعریف کر دی اس کی Uranus کی ایک heading کے طور پہ لوگوں کو سمجھ آجائے یہ اسی پچاسی سال بعد یہ وہی ہے جو قوموں کو کھڑا کرتا ہے کبھی فرمس revolution آئے کبھی کچھ آئے کبھی جنگ ازادی آگئی کبھی افضالی آگیا کبھی سکندر آزم کبھی پھر پو میں اٹھی پھر اچانک غیرت جگی پہلے لیٹے لیٹے کیوں ہوتے ہیں چلیں بعد میں کیوں اٹھتے ہیں یہ وہ ٹائم ہوتا ہے یہ لیٹنے کا بھی ٹائم ہے اٹھنے کا بھی ٹائم ہے یہ لیٹنے کے ٹائم گزر گئے اب اٹھنے کا ٹائم آیا پڑ اب اس کا سیرہ عمران خان لے جائے اس کا سیرہ کوئی اور لے جائے کوئی بھی لے جاتا وہ کسمت سے اس نے کیش کرا لیا کیونکہ وہ میدان میں کھڑا تھا اس سائٹ پہ کوئی اور آگے کھڑا ہو جاتا وہ لے جاتا یہ سیرہ وہ لے گیا اسی لئے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی کہ یار کیا کریں اس کا کہ اندر کر دیا کیس ویڈیو لیگس آگیو بلکہ کبر کے مردوں کو نہیں لے کی آئے ورنہ کتابیں ان سے بھی اٹھا کہنا تھا کہ جناب تم نے وہ کتاب میں عمران خان کے فلانے سین نہیں لکھے دوبارہ ایڈیٹ کرو اور وہ لکھو بلکہ اس حد تک آپ چلے گئے لیکن آپ کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ بھائی ایکشلی کون ٹرانس فارم ہو رہی ہے عمران خان کا کوئی کھاتا نہیں ہے اتنا جتنا جتنا سمجھا جا رہا ہے اس میں ایک بہت بڑا رول عوامی عمل کا بھی ہے کہ وہ بھی بدل رہے ہیں تو یہ جتنے تار رہے ہیں عزادوں کو تو پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عزاد وہ ہی ہیں جنہوں نے کانفرنس سے نکل آئے ان کی کوئی ٹیپ نہیں ہوگی ان کی کوئی لیک نہیں ہوگی یا ان کی ذاتی رشتہ داریاں مشینری کے اندر ہوگی اور مشینری کے اندر ان کے اچھے کنیکشنز ہوں گے تو جس وجہ سے یہ کھڑے رہ گئے میدان میں اب آ جائیں کہ اگر یہ اس وجہ سے کھڑے بھی رہ گئے اور پیچھے عوام نے اس دفعہ نہیں پھرنے پھرنے دینا گھر نہیں آ سکا کریں گے یہ یاد رکھ لیں کوئی گھر نہیں جا سکے گا عوام رویہ اپنے علاقوں کے ہلکی اسلام آباد ہی بیٹھے رہیں گے جو جیت گئے پھر ادھر سے واپس نہیں جائیں گے دوسری جو ان کی میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی جو یہ نظریں ہیں یا جس طریقے سے یہ پلان آٹ کر رہے سب ان ایکسپیکٹی ہون لیے جو نظر آئے گا وہ نہیں ہوگا جو سوچیں گے وہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا ڈیٹا بتائے گا کہ بھائی آپ کا سورس آف نالج کیا ہے یا جس بنیاد پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں وہ کیا کہتی ہے تو اب ہماری جو سورس آف نالج جو سالوں پرانی پچھلی سردی کی جنگیں اس کی جنگیں اس کی جنگیں ہر دفعہ کی ترانسفورمیشن آپ کی کیا ہے آپ ماشاء یہ پچاس ساٹھ سال کے فیدائشی مطلب وہ ملک ہے اس کی تینک بیس پچیس تیس پچاس سال پرانا ہوگا وہ سوچے گا پرانی ہسٹری سے پرانے اس سے ایسی کہانی اس نے دیکھی نہ سنی تو اس لئے اب یہ ترانسفورمیشن اور یہ ایک تو یہ ہوگیا آپ کا پولیٹیکل یا اسٹرالوجیکل سائل اسلامی سائل یہ کہتی ہے کہ جب کوئی قوم اپنا وقت کر لیتی ہے خدا کی مرضی میں اس کو بدل لیتا ہوں جسمانی تبدیلی نہیں ہوتی ذینی تبدیلی ہوتی ہے رویہ بدل دیتا ہوں یعنی کہ ایسے لوگوں کو لے آتا ہوں یا ایسے لوگ یا ان کے رویہ بدل دیتا ہوں جسم تو ہم سے خوبصورت آجائے ہم سے اور زیادہ ہیلڈی آجائے کیا فرق پڑے گا اگر رویہ نہ بدلا تو خدا تقیل کی بات کرتا ہے قرآن میں وہ جو قوم کو بدل دیں کی وہ بھی رویہ کی ہے اور وہ یہی یعنی اس کے سسٹم کا پارٹ خدا بھی بنایا نا یہ ہم نے تو نہیں بنا لیا ہم تو صرف ریکی کر سکتے ہیں بس سمپل تو ہم اسلام کی پڑھ لیں آپ اسٹرولوجی کی پڑھ لیں آپ ہسٹورین کسی سے بات کر لیں یہ سارے جو بات کریں گے اگر وہ ایکوڈیٹ ہوگی تو آپس میں وہ انٹر لنک نظر آئے گی تو یہ جو آپ نے بات کی ازاد والی جو نظریں یہ جو مرغتار نہیں ہیزی ہو جائیں بلکل ٹھیک ہے اسلام صاحب پر ایک سوال نہیں کر رہا یہ لیگل سوال سے کہ رہی ہیں فرد صاحب کا اچھا سوال ہے تو یہ ہے کہ یہ بلکل ہے کیونکہ جیسے سات کیسیز تھے دو اور بھی لگاتے تو نو اس دن ہو جانے تھے جب اتنی اسٹرولوجی عمران خان بھی اسٹرولوجی کو فالو کرنے والے ہیں تو سمجھتے بھی ہیں اس کو تو ٹھیک ہے چلو ابھی شاید فوکس میں نہیں آج کل اللہ اللہ کی طرف زیادہ دہان ہے کیونکہ کیتو ایسی پوزیشن پر روحانیت کی طرف زیادہ رجحان ہے لیکن بارہل پھر بھی اگر کوئی لائیر ان کو بتاتا کہ بھائی اسٹرولوجی کوئی کمیونکیشن تو ڈیفینیٹ کرتے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اس کو فالو کرتے ہیں تو ہاں ان کا پوزیشن اچھا لیکن آج کل جو ابھی جو چال رہا ہے فیس اس میں سچ کچھ نہیں ہے پیش ایسی آج کی اگر جب آپ بات کر رہے ہیں تو ایسی ایسی ایسا کچھ نہیں ہے اس طرح کا بھی کوئی پیش ایسی میں نہیں ہے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے ناظرین یہاں ہمارے ویلوگ کا وقت ختم ہوا مجھے اور محمد عسام علی ساب کو دیں اجازت آقے میں ہمارا وہی پیغام ہے مسکرائیں پیار باتیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں خدا حافظ